السلام علیکم دوستو یہ سملو کے ایک اور قسم ہے اس کے دانے جو ہیں عام ملتے ہیں لیکن یہ والا قسم نہیں ملتا یہ نایاب ہے اور یہ ترش ہے ان میں تین قسم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کڑوا ایک ہوتا ہے شیرین میٹھا اور یہ ہے ترش اس کے دانے انتہائی ترش ہیں اور اس کے پتے بھی دوسرے پتوں سے بڑے ہیں یہ دیکھیں دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ سملو کے دوسرے جتنے بھی پودے ہیں ان کے کانٹیں جو ہے وہ گچھدار ہوتے ہیں یعنی ایک ہی جگہ پہ یہ دیکھیں یہ ایک جوڑ پہ اس کے جس طرح یہ دو پتے اور ایک کانٹہ ہے اسی طرح تین کانٹے ہوتے ہیں لیکن اس کا کانٹہ جو ہی ہے وہ ایک ہی ہے ایک ایک کانٹے کے ہیں اور تین ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں سات ہوتے ہیں نو تک ہوتے ہیں میں نے جہاں تک دیکھا ہے نو تک سنا تو گیارہ تک ہے لیکن دیکھا نہیں ہے نو کانٹو والا جو ہے وہ وزیرستان میں ہے رزمک کے علاقے میں لیکن یہاں یہ جو پودہ ہے گلگلگلتستان کے نلتھر کے علاقے میں ایک جگہ ہے جس کو یہ نگر بولتے ہیں وہاں پہ یہ پودہ پایا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ